ہلو فرنس تو کیسے ہیں آپ سب سوگت آپ سبھی کا آج کے اس نئے ویڈیو میں تو فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں پھر سے بات کرنے والا ہوں موبائل انیمیشن کے بارے میں پسلے ویڈیو میں میں نے کافی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اس کی مدد سے آپ کیسے انڈروائیڈ کی مدد سے انیمیشن ویڈیوز یا پھر مورل سٹوریز بنا سکتے ہو چاہے وہ آپ کی یوٹیوب کریئر کے لیے ہو یا پھر کسی پریزنٹیشن کے لیے آپ کافی آسانی سے بنا سکتے ہو تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آئے پٹن پر کلک کر کے دیکھ لو کیونکہ وہاں اپ دا بیسٹ ویڈیو ہے انڈروائیڈ انیمیشن کے اوپر تو اس ویڈیو میں میں نے انیمیل انیمیشن کے اوپر بھی بات کی تھی کہ کیسے آپ انیمیلز کو بھی اپنے انیمیشن میں یوز کر سکتے ہو لیکن اس ویڈیو میں میں نے اتنا ایکسپلین نہیں کیا تھا اس چیز کے بارے میں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ انیمیلز کو بھی اپنے انیمیشن میں یوز کر پاؤ گے چاہے وہ 3D انیمیشن انیمیلز کا یوز کر کے ہو یا پھر 2D انیمیشن ہو آپ کافی آسانی طریقے سے انیمیشن ویڈیوز بنا پاؤ گے صرف اور صرف اینیملز برڈز انسیکٹ کا یوز کر کے اور آپ لوگوں نے یوٹیوب پر بھی کافی سارے اسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جہاں پہ صرف اینیملز کا ہی یوز کیا جاتا ہے اور انہی کی بیچ میں ایک سٹوری کو ایک مورل سٹوری کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے جو کی آرڈیونز کو کافی زیادہ پسند ہوتا ہے اور یوزولی یہ کمپیوٹر میں بنا جاتا ہے لیکن آج کی سیوڑے میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ اپنے انڈرویڈ فون کا استعمال کر کے کیسے ایسے انیمیشن ویڈیوز بنا سکتے ہو اور انیملز کو کیسے انیمیٹ کر سکتے ہو کافی زیادہ کمال کا ویڈیو ہونے والا ہے تو آر ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا تو چلی آر بینہ زیادہ ٹائم کو ویشت کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سمپلی آپ لوگوں کو آجانا ہے گوگل پلی سٹور پہ اور یہاں پہ لکھنا ہے 3D many queens سے ہی وہ اپلیکیشن ہے جس کے ملے سے ہم بنانے والا ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اور بھی بہت سارے اس کے اپلیکیشن ملیں گے جیسے female many queens shark many queens اور بھی بہت سارے یہاں پہ آپ لوگوں کو ملیں گے لیکن ہمیں 3D many queens کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سارے آپ لوگوں کے انیمیلز مل جائیں گے تو سمپلی آپ لوگوں کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ساتھ بہت سارے یہاں پہ animal characters ملتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ہاں پہ ایک squirrel یعنی لومڑی کو چوز کر رہا ہوں اس کے لیے اور آپ چاہو تو کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے یہ character ڈاؤنلوڈ ہونے لگے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سمپلی آپ لوگوں کو ڈبل ٹیپ کرنا ہے start کے button پہ start کے button پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا آپ لوگوں کو ٹوٹوٹرل کو close کر دینا ہے اور یہاں پہ سمپلی ہمیں سب سے پہلے ہمیں اس animal کے skin کو چوز کرنا ہے تو ہمیں skin پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ 3D یا 2D skin چوز کر سکتے ہو تو مجھے یہ skin زیادہ پسند ہے اور اس کے بعد میں ہمیں environment جانا ہے colors میں جانا ہے اور یہاں پہ ہمیں color کو green screen کر دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں platform میں جانا ہے اور کسی بھی table پہ double click کرنا ہے اور یہاں پہ وہ چیز بھی گائے ہو جائے گی یہاں پہ ہمارا total green screen بن چکا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں animate پہ جانا ہے سب سے پہلے میں اس کو proper position پہ لا دوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ سب سے پہلے اس کو اچھے سے position پہ لا دیتا ہوں اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ کئی سارے animation دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ پسلے ویڈیو کے app میں دیکھنے کو ملے تھے یہاں پہ walk ہو گیا walk left run اور بھی بہت سارے type کے یہاں پہ آپ لوگوں کو animate دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ already animation میں ہیں آپ لوگوں کو صرف اس کو record کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کافی اچھے سے یہاں پہ animate ہو رکھا ہے اور اس کو میں کیا کر سکتا ہوں simply یہاں پہ آپ لوگ کو screen recorder کی مطلب سے record کرنا ہے screen recorder کا link آپ کو description میں مل جائے گا اور main بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ 3D یعنی ہارے ایک angle سے اس کے ویڈیو کو لے سکتے ہو جیسے آپ لوگ کو دیکھتے ہو تو یہاں پہ میں 360 view سے اس کو record کر سکتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ کو کئی سارے جیسے یہاں پہ eat, idle, stand up ہر ایک قسم کے آپ لوگ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو الگ الگ animals کا بھی اسی طریقے سے recording کر لینا ہے screen recorder کی مدد سے اب اس کے بعد screen recording کرنے کے بعد ہمیں background یہ ہوگا تو ہم یہاں پہ google کی مدد سے سارے backgrounds کو download کر لیں گے google پہ آپ لوگ کسی بھی type کے background کو cartoon background کو سرچ کر سکتے ہو اور وہاں پہ بھی آپ لوگ کو کئی سارے ایسے background مل جائیں گے simply آپ لوگ کو ان کو download کرنا ہے اور آپ لوگ کو kind master میں اپنے project کو open کرنا ہے اور اپنے background کو choose کر لینا ہے جو آپ نے download کیا تھا okay تو download کرنے کے بعد یہاں پہ project کو open کرنے کے بعد آپ لوگ کو کیا کرنا ہے simply اس clip کو import کرنا ہے سب سے پہلے ہاں پہ میں resize کر لیتا ہوں اور اس clip کو import کرنا ہے جو کہ آپ لوگ نے screen recording کی تھی اور اس کے بعد میں ہمیں سب سے پہلے cropping پہ جانا ہے اور crop کر لینا ہے اپنے area کو جس میں ہمیں جہاں پہ بھی green screen ہے اسی area کو crop کرنا ہے chroma key کے لیے okay تو میں نے یہاں پہ اچھے سے crop کر لیا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں جانا ہے chroma key میں اور یہاں پہ simply green color کو choose کرنا ہے اور green color کو choose کرنے کے بعد یہاں پہ اچھے سے اس effect کو کر لینا ہے تاکہ یہاں پہ green screen اچھے سے remove ہو جائے اور remove کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہمیں اس کو اپنے position میں لانا ہے جہاں سے آپ animation start کروگے اور یہاں بھی آپ لوگوں کو کی فریم کا یوز کرتے ہوئے اینیمیشن بنانا ہے اس کو موف کرتے ہوئے اس کو ٹاک کرواتے ہوئے اور اسی طریقے سے آپ آردر اینیمالز کا جن کا آپ نے سکرین ریکارڈنگ کیا ہے ان کی مدد سے آپ لوگ ان کا بھی اینیمیشن بنا سکتے ہو جو کہ کافی پرفیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں انڈر وارٹر اور یہاں پہ جنگل کا ہر ایک ٹائپ کا اینیمیشن بنا کر آپ لوگوں کو پریویو دکھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اچھے سے ایریٹ کرنا ہے اور اپنے ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پریویو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے کافی سارے ٹیپس بنائی ہیں اس کا استعمال کر کے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ پریویو دیکھ سکتے ہو کافی اچھا خاصا انیمیشن بن چکا ہے اور یہاں پہ یہ سکرینڈ انیمیشن ہے جہاں پہ میں نے اسکوائرل کا استعمال کر کے ایک انیمیشن ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ کافی اچھی سی بنی ہے اور اس کے بعد یہ ہے تھارڈ پریویو جس میں میں نے شاک کا یوز کیا تھا اور ایک چھوٹا سا انیمیشن ہے اور اس کے بعد یہ ہے فورت انیمیشن جو کافی زیادہ بیٹر بنا ہے جس میں میں نے ایڈیزرٹ اور کیمل کا یوز کیا ہے جو کہ کافی ایک اچھا انیمیشن ہے اسی ٹائپ کے انیمیشن آپ بھی بنا پاؤ گے اس میں آپ لوگ کو ویڈیو ریٹر کائن ماشر یا پھر پاور ڈریکٹر کا یوز کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ہے لاشٹ انیمیشن اور کافی اچھا انیمیشن یہاں پہ بھی بنا ہے جو کی رننگ بھی ہے آج کی اس ویڈیو میں مجھے یہی بتانا تھا کہ آپ انیمیلز کا استعمال کر کے بھی انیمیشن ویڈیوز بنا سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو انیمیلز کا یعنی اس اپلیکیشن کا اپنے انیمیشن میں جس میں آپ لوگ انہیں ہیومنز کو بھی یوز کر سکتے ہو تو انہی سب کا استعمال کر کے آپ انیمیشن ویڈیوز بنا سکتے ہو اپنے یوٹیوب جرنی کے لیے اور واقعی میں کافی زیادہ بیٹر انیمیشن ویڈیوز بن جاتی ہیں جو کی کافی زیادہ انٹرٹیننگ ہوتی ہیں جن کو آپ بنا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو بنانے بھی چاہیے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کو ضرور دیکھنا آئے بیٹن پر آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا اور اگر آپ ایسے انیمیشن بنانا چاہتے ہیں یا پھر انڈرویڈ کی مدد سے کافی بہتر انیمیشن بنانا چاہتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو وہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئے گی تو بس یار آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو یار اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیشنل بیل کو ضرور سے آن کر دینا کیونکہ میں ایسا ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اپنے چینل پر اور اگر آپ چاہو تو میں فیس بک ٹویڈر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکش ویڈیو میں اور ہمیشہ کی طرح بابائی اور تھانکس فور ووچنگ